سننے دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے دوستو جنرل نظیم منجم کو بطور دی جی آئیس آئی غیر مہینہ مدد تک کے لیے توصیر دے دی گئی ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ جو لوگ معلومات رکھتے ہیں جو میرے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں جنہیں آپ ذرائع کہہ سکتے ہیں تو میں تو تکیہ کرتا ہوں جو بھی معلومات نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سورسز بتاتے ہیں یا کوئی جاننے والے بتاتے ہیں بہت کے جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید گل کے بعد بہت عرصے بعد یہ ایک ڈی جی آئیس آئی ہیں جن پر آپ کسی بھی طور پر دوکھا نہیں دے سکتے اور ان کی ڈی جی آئیس آئی کے طور پر سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہوئی ہے اگرچہ وہ خاموش رہے ہیں کیونکہ اگر وہ زیادہ شور مچاتے تو پھر ان کے لیے اور زیادہ ان کی کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہوتا جن کو پسند نہیں تھا بطور آئی جی ایف سی بلوشستان جب یہ اخوانستان کے ساتھ معاملہ ہوا جب یہ بوٹو لسٹیں بن رہی تھی تو پھر ان کی ان کا حوصلہ ان کا صبر اور ان کی پلاننگ اس نے حیرت انگیز طور پر اس معاملے کو اخوانی پہ ڈالا بلکہ اس کو میٹھے زباؤ کے ذریعے حل بھی کیا اگرچہ کہ کچھ جھٹ بھی ہیں اور کچھ بندے مارے بھی گئے ان کی سب سے بڑی خوبی ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت پڑے لکھے ہیں دوسری بات یہ کہ صاحبِ بطالے ہیں اور انٹیلیجنس کے حساب سے جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سی ٹھنڈے مزاد کے انتہائی ٹھنڈے مزاد کے آدمی ہیں جو انٹیلیجنسی میں جب پلاننگ میں ٹھنڈے مزاد کا آدمی ہو اور اس کا ذماغ کمپیوٹر سے بھی تیز کام کرتا ہو تو سمجھ لیں کہ دشمن سے دشمن کے لیے وہ کتنا خسرناک ہے پچھلے دو ڈائی سال سے ان پر جو بھی ایک غلط زبانیں سنبھال کی گئیں حیرت ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے برداشت کیا اتنی گھٹیا اتنی غلیظ باتیں کی گئیں اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ٹیمٹرمنٹ نہیں کھویا تو میں ان کو تو بہر بات دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی اپنے پاکستانی بھائیں کو بہر بات دیتا ہوں کہ ان کی انٹیلیجنس کی باگڈور ایسے آدمی کے ہاتھ میں رہنے والی ہے جس پر نہ صرف آپ مکمل بروسہ کر سکتے ہیں بلکہ پاکستانی قوم کی یاداشت ان کو جنرل حمید گل کی طرح اور جنرل اخصر اب ذروان کی طرح نہیں بھولے گی